پرینکا گاندی لکھنو پہنچیں وہاں وہ چناب میں ہنسا اور بھرشتہ چار پر گاندی پرتیمہ پر دو گھنٹے تک موندھرنے پر بیٹھیں کانگریس مہا سچید جب مالیپن کرنے کے بعد پرینکا گاندی نے اچانک موندھرنہ دے دیا تو پولیس پرساشن کی اور سے مصیبتیں بڑھ گئیں وہیں کارکرتاؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دھرنہ کتنی دیر چلے گا کیونکہ شروع میں چچا فیلی کی دو منٹ کا موندھرنہ ہے مگر وہ دو گھنٹے تک چلا قریب دو سال بعد شکروار کو راجدانی دورے پر آئی کانگریس مہا سچید اور پردیش کانگریس پراباری پرینکا گاندی نے پرتیمہ پر پنچائے چناب میں ہنسا مہنگائی برشتہ چار کے خلاف دو گھنٹے تک موندھرنہ دیا دھرنہ کا کارکرم نہ تو پہلے سے تیہ تھا اور نہ ہی اس کی بنک پلیس پرشاسن کو تھی کانگریس کارکرتاؤں کو بھی اس کی جانکاری نہیں تھی ایسے میں جب مالی اپمنٹ کرنے کے بعد پرینکا گاندی نے اچانک وہیں پر موندھرنہ دے دیا تو پلیس پرشاسن کی بھی مصیبتیں بڑھ گئیں وہیں کارکرتاؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کی دھرنہ کتنی دیر چلے گا کیونکہ شروع میں چرچہ فیلی کی دو منٹ کا موندھرنہ ہے مگر وہ دو گھنٹے تک چلا اس دوران گاندھی پرتیمہ اسطل پر پردیش سرکار کے خلاف کانگریس کارکرتا لگاتا نعرہ باجی کرتے رہی اس بیچ پولیس پرشاسن کی افسر پرینکا کو منانے بھی گئے مگر بات نہیں منی کل ملا کر دو گھنٹے تک چلے دھرنہ کے چلتے حجرت گنج اور اس کے آس پاس کے علاقے میں افرہ تفریق کا ماحول رہا پہلے تائک کارکرم کے تحت پرینکا گاندھی کو ائرپورٹ سے سیدھے حجرت گنگ گاندھی پرتیمہ پر دوبھر ڈیڑھ بجے مالیپنڈ کے لیے پہنچنا تھا مگر وہ قریب ساڑھے تین بجے وہاں پر پہنچیں اور وہاں پہنچنے کے پہلے انہوں نے گاندھی پرتیمہ پر مالیپنڈ کیا اس کے بعد وہیں بیٹھ گئیں جس پر پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ دو منٹ کے موندھرنے پر ہیں مگر جب آدھا گھنٹہ بھی نہیں اٹھیں تو نہ کچھ بولیں اس سے پولیس پرشاسن کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا جیسے جیسے دھرنا کا سمیں بڑھ رہا تھا دریں دریں کی رائے نتک قیاس بھی لگا جا رہے تھی دریں کی رائے نتک قیاس بھی لگا جا رہا تھا